چلی جی اس ٹاپک کو شروع کرتے ہوئے اب نیکسٹ بات آتی ہے آر بی آئی گائیڈ لائنس آدھار کارڈ فور کے وائی سی پر پچ ٹھیک ہے تو چلی آر بی آئی گائیڈ لائنس آن آدھار کارڈ کے وائی سی پر پچ تو اس میں کیا ہو رہا ہے دیکھو ایک لیٹر جو ہوتا ہے بیسیکلی جو آدھار کارڈ ہے وہ جو لیٹری ہوتا ہے اس کو کیا کارڈ کی جیگہ ہے تو ہم کارڈ کے بنا لیتے ہیں اس کو OVD مانا گیا ہے ٹھیک ہے بینک میں ایکسپٹ ای آدھار آپ ای آدھار میں کیا ہوتا کیونکہ آپ آدھار نمبر بولیے اپنا انگوٹھا تھام impression لگائیے اور ایک OTP کا verification سے بھی ہو جاتا ہے کئی بار کئی بار اس کے انگوٹھے تھام impression سے بھی کیونکہ یہ سب synchronize ہے بینکوں کا ڈیٹا آدھار والے کچھ پرپجوں کے لیے لنک ہے اس میں ٹھیک ہے اگر وہ آدھار نمبر جانتا ہے تو اس کا جو ہے بینک میں پرینٹ دا پروسپیکٹیو کسمر یہ آدھار لیٹر بینک دائیٹلی فرن دا یو آئی دی بول تو بینک کو بھی آثورٹی ہے کہ وہ اس کا پورٹل پر وہ کر سکتا ٹھیک ہے اور اگر اس کے پاس یہ آدھار ڈاؤنلویڈڈڈ ہے کہیں اور پر تو اس سے بھی کیا ہوسکتا ہے اور ایڈاپ ڈاک ایک ایو آئی سی پروسے ڈسکرائب دو تو اس میں یہ سب چیزیں یو آئی دی اے سے سیمپل آثنٹی کیسن سرویسز جو ہوتی ایو آئی سی کی وہ یو آئی سی کی وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی آگے آتے ہیں ان آرڈر تو ریڈیوز ریسک آ آئیڈنٹیٹی فراڈ ڈاکومنٹ فورجری یو آئی ڈی نی ایو آئی سی کی سرویسز لانچ کری ہے اب بات وہی آ رہی ہے کی جو بینکوں نے بھی اس کو ڈیسائیڈ کر لیا کی ایو آئی سی کو مانیں گے جو کی پی ایم ایل ایکٹ کے اکورڈنگ ویلیڈ ہے ٹھیک ہے اب آگے اس میں اور کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے آر بی ای ایڈوائیس تو دی بینک ہے پروپر انفرسکچر تو اس میں میں نے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اس کا جو آثنٹی کیسن ہے وہ کیسے بائیو ایٹرک اس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اوپریشنل پروسیزر ای کی وائی سی کے لئے کون سے اوپریشنل پروسیزر کرنا ہے تو اس میں کہتا ہے کہ در پروسیس فلو اپ ڈا کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے ہوتا ہے سائن کے وائی سی یو جر ایجنسی کے یو اے بولا ہوا ہے ایگریمنٹ ویٹ یو آئی دی ای تو اینیبل دا بینک اسپیشلی ایکسیس دا یہ کیا ہے جو آپ کی یو آئی دی یو آئی دی آئی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ہم نے اپنے آپ کو اس کی ایکسیس لے لی ہے ٹھیک ہے بینک ٹو ڈیپائی ہارڈویر سوپٹیر فور ڈیولپنٹ ای کے وائی سی سرویسز اب یہاں پہ کیا ہو رہا دیکھو آپ کو پتا ہے بینک میں آدھار کار بنتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر بھی جو ہے ہارڈویر اور سوپٹیر اس طرح کا ہوتا ہے جو کسی کی آدھار کو کیپچر کرنے کے لیے جب ہوتا ہے تو اسی طرح اگر آپ کو یہ پروسیس کرنا ہے تو اسی طرح آپ کو فنگرپنٹ لینے کے لیے ان چیزوں کے لیے ہارڈویر چاہیے اور وہ یو آئی ڈی آئی کا سوپٹیر چاہیے ایک راؤس بیریس ڈیولی وری چینل دیز سوڈ بی سٹینڈرڈرائز ٹیسٹنگ اینڈ کوالیٹی سٹیفیکیشن اب سن لو ایس ٹی کیو سی سٹینڈرڈرائز ٹیسٹنگ اینڈ کوالیٹی سٹیفیکیشن انسٹیٹیوٹ ہے ایس ٹی کیو سی آئی دیپارٹمنٹ آف الیکٹرونک انفرمیشن گورنمنٹ آف انڈیا سٹیفائیڈ بائیومیٹرک سکینر اب یہ بولتا ہے جو بھی آپ مصین لگائیں گے وہ اس دیپارٹمنٹ سے کیا ہونے چاہیے سٹیفائیڈ ہونے چاہیے اور ایک سوفٹیر دیولپ کرنگے جس سے ایک ایو آئی سی کا ہے بولتا ہے اینیبل یوز آف ایو آئی سی ویریس کسٹمر سرویس پوائنٹ انکلوڈنگ بینک برانچ دیکھو آئی سی پریبایین اپلیکیشن پروگرامنگ انٹر فیس پروتوکول ابر دیکھو اپنے اپنے سوفٹویر سے ڈیفائن پروسیجر فور اوپٹیننگ کسٹمر اتھانٹکیشن یو آئی دی آئی فور شیئرنگ ای کے بائی سی ڈاٹا بھی دب ہیں آپ بولا جتنا بھی ای کے بائی سی ڈاٹا ہے وہ یو آئی دی آئی کی پاس بھیجا جاتا ہے دو آتھرائیشن کین بھی ان فیزیکل بائی وی آف ریٹرن ایکسپلیشن کنسرن آتھرائیجنگ یو آئی دی آئی دی آئی اور کیا ہے دوسرا الیکٹرونک فارم میں بھی ہو سکتا ہے جیسا کی یو آئی دی ٹائم ٹو ٹائم پہ تو آپ کیا بول دیں یہاں پہ کی وہ فیزیکل ہو یا الیکٹرونک فارم دونوں سے آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں سیمپل پروسیس فیزیکل کا مطلب ہے آپ اسے چٹھی بیجیں گے سب دیکھیں گے سب دیٹیل صحیح ہے تو کہہ دیں گے ہاں بھی ٹھیک ہے پر آج کل سیمپل نہیں ہو رہا سارا کیا ہوتا ہے ایکی وائی سی الیکٹرونک لی ہو رہا سیمپل پروسیس فلوو بھی کیا ہو رہا کسٹمر آیا ٹھیک ہے اس نے اپنا آدھار نمبر دیا بینک والے نے کیا کرا سی ایس پی انٹرز دا نمبر اوہ ایکی وائی سی اس میں سوفٹیر میں ڈالا اس کے بعد کیا ہوا اس نے اس کی جو ہے بائیومیٹرک ریڈر میں وہ فنگرپنٹ وغیرہ لیے ٹھیک ہے سوفٹیر اپلیکیشن نے ان کو کیا اور آدھار نمبر کو بائیومیٹرک ڈیٹا کو انکرپٹ کر کے کہاں بھی دیا یہ دیکھو سی آئی ڈی آر سینٹرل آئیڈنٹیٹیز ڈیٹا ریپوزیٹری میں بھیج دیا اس کے بعد کیا ہوا وہ اتھنٹیکیٹس کرتی ہے کسٹمر کا ڈیٹا آگر ڈاز نوٹ میچ تو کیا کرتی ہے ایرر آ جاتی ہے وہاں پر اور ویریس کوڈس آتے ہیں اس کے ٹھیک ہے ٹائپ آف ایرر جیسے ایٹی ایم میں کوڈ آتے ہیں پھر کیا ہے ایف دا آدھار نمبر میچے بائیومیٹرک تو ریسپونڈ ڈیجیٹلی سائنٹ انکرپٹڈ ڈیموگریفک انفرمیشن تو کیا کرتی ہے دیکھو سن لے نجلہ کی آپ لوگ کیا ہے کیوں نمبر بتاتے ہو اور کوئی اپنا ڈاکومنٹ دیتے ہو لیکن بینک والا ان ڈاکومنٹس کو اپنے وہاں جو نیم وغیرہ آیا اس سے میچ کر کے مان لیتا ہے کہ بھئیا یہ وہی آدمی ہے جس کو جو سامنے کھڑا ہوا ہے اور جس کے کاغل ہے ٹھیک ہے بینک سروس اپ ٹو پوپولیٹ ڈیموگریفک ڈیٹا ڈیموگریفک ڈیٹا ڈیموگریفک ڈیٹا ڈیموگریفک ڈیٹا ڈیموگریفک ڈیٹا کیا ہوتا ہے آپ کے آئی سکینر اور فنگرپنٹ سکینر ٹھیک ہے it also records the full audit trail of EKYC source of information digital signature اب وہ بولا ہے کہ یہ جو ہے کس پروسس سے یہ سب آپ کر رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ کرتا ہے ریفرنس نمبر اوریجنل ریکیرس جنریشن نمبر مسین ڈی ڈیوگریفک ڈیوگریفک ٹائم اسٹیم کتنے بجے کام کیا گیا اور یو آئی دی کا انکریپشن انکریپشن کا مطلب سمجھتے ہیں انکریپشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ہے اس کو منپلیٹ کر کے کچھ الگ طرح کا کر کے کچھ کوڈنگ میں کر کے بھیجنا اور وہاں جا کے وہ دوبارہ اس اورجنل فرم میں آ جاتی ہے تو انکریپٹی اور کوڈیٹ فرم میں بولتے ہیں ٹھیک ہے the photograph and the demographic of the customer can be seen on the screen of the computer at bank branches اور on a handheld devices of the BC's for reference ٹھیک ہے the customer can open bank account subject to satisfying other account opening requirement ٹھیک ہے تو وہ اب جب سب دیکھتا بھی سب کچھ صحیح ہو گیا تو وہ کر لیتا ٹھیک ہے آگے آتا ہے customer customer service in bank customer service in bank کی بات کرے اگر ہم تو ایک تو ہمارا آتا بی سی ایس بی آئی کیا آتا ایک ہمارا بی سی ایس بی آئی تو بی سی ایس بی آئی کیا ہے گورٹس ہیں گورٹس سٹینڈر بورڈ آف انڈیا ہے تو وہ پورا جو بھی اس نے سسٹم بنایا ہوا ہے banks کو ادھیر کرنا پڑتا ہے یعنی کی ماننا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور ان سب باتوں کے علاوہ آر بی آئی کی بات ماننی پڑتی اس سب کے علاوہ بینکی کے اپنے اپریشن میانویل کی بات ماننی پڑتی ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان سب چیزوں کو دیکھتے the following is the list of some area and customer service for business and working hours کتنے بجے تک برانچ کھلے گی تو ان امپلائی take their own time to open the counters and also do not attend the customer تو وہ تو بولا ہوا ہے لیکن یہاں پر آگیا ہے working hours سے 15 minutes پہلے آپ کو پہنچ نا ہے یہ پہ میں اتنے minute سب لکھا ہوتا ٹھیک ہے time norms specified business transition should be displayed prominently in the digital banking hall so that it attracts the customer attention as well as that of the employee for adherence ٹھیک ہے there are complaints that counter are closed at the end of business hours without disposing the customer اب بولتا ہی کیا ہے وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسٹمر line میں کھڑے ہو ہیں اور نے کہا جی صاحب پانچ بج کے اب جاؤ نہیں اس کا کام dispose off کرنا پڑے گا اور خاص کر سے جو banking hall میں آگئے ہیں ان کا تو کرنا ہی پڑے گا ٹھیک extension of business non extension اب یہاں پہ کیا ہوا پہلے آپ کو پتہ تھا کی جو cash کے لئے تو انہوں نے مان لیا دو بجے تک سمی رکھ دیا لیکن چار بجے تک سمی جو تھا اس کے لئے تھا لیکن اب کیا ہے چار بجے تک تو cash لیا جاتا ہے اور پانچ بجے تک پانچ بجے تک آپ non cash transition بھی کر رہے ٹھیک ہے تو کیا بولا ہوا ہے ستاف at the counters may undertake the following transaction during the extended business hour اب extended business کیا بولتا ہے non voucher generating کیا ہوتا اس میں پاس بک یعنی voucher نہیں بنانا پڑ چیک book کو issue کرنا term deposit delivery دینا یا drop بنا رکھا وو دینا accept share application لے لینا اور clearing کے check لے لینا تو یہ پانچ بے تک بتا رہے ٹھیک ہے voucher generation transaction میں کیا ہے بھئی TDR issue کرنی ہے تو بنانی پڑے گی چیک لینا ہے locker rent due ہے اس کے لیے traveler check issue کرنے gift check issue کرتے اور کوئی یہ سب چیزیں اور uninterrupted اس میں کیا ہوتا بیچ میں جیسے ہوتا آپ کا lunch ٹائم ہو جاتا ہے تو no counter remains unattended during the business تو اس میں کیا جیسے مان لیا کسی کا lunch ٹائم دو بجے رکھتے کسی کا تین بجے رکھتے کسی کا چار بجے تو کچھ کچھ staff رہتا ہے تو اس سے ہو جاتا گائیڈنس to the customer اب customer آ رہا تو اس کو کیا ہے may help you inquiry کے counter وہاں ہونے چاہیے پھر کیا آگلا provision of rem جو disabled لوگ ہوتے ہیں وہاں ATM machine پر ان کے لئے کیا ریم ہونی چیئے ترچھے جسے ان کی جو vehikles ہیں وہ جا سکے traveler checks ایٹی ایم اگرہ پہلے کیا ہوتا تھا پرانے جمانے میں ایک check issue کر دیا رہے تھے ان check کو آپ کئی بینکوں میں بنا سکتے تھے تو cash لیانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی بس آپ کو وہاں جا کے اپنا photo id اور دکھنا بھی چاہی کہا رکھی ہوئی ٹھیک ہے اور اس میں ایک بات اور ہے کہ جو acknowledgement بھی دینا ہے اس کا complaint اگر کرتا ہے a format or complaint book with adequate number of prof copies indian bank association now اس نے complaint book کا pro pharma بنا رکھا ہے indian bank association one میں ٹھیک ہے advisory service on بھائیا کون سا کرنا چاہی اس نے کہا سب تین سال بعد ہمارے بچے کی شادی کی کرنا اس بتا جائے کی کسے 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 ستیسفیکشن کے اکورڈنگ اس کو بنانا چاہی ہے there is room for providing customer ستیسفیکشن ٹھیک ہے اور اس کے regard میں اس particular needs and expectation کی اکورڈنگ the bank should provide assistance guidance to customer in the area of investment of funds in the various deposit scheme which the requirement of the customer ٹھیک ہے اگلا بولتا ہے brochures pamphlet for guidance of customers banks may make available to the customer brochures pamphlet آپ نے اس کیا جو local language اس میں چھاپ چھاپ چھئے do or don't بنا کی کون سا کام کرے کون سا کام نہ کرے day to day banking handling میں کیا کیا precautions بھرت نہیں چھئیے ٹھیک ہے اور joint account nomination available ہے advantage کیا ہے اس کے یہ سب چیزیں اس میں بتانے چھئے Banking فیسلیٹی تو بیجوالی چھلے جو بلائنڈ پرسن ان کے لئے کیا ہونا تھی جیسے وہ talking ATM ہوتے نا تو اس میں کیا اس میں talking ATM میں کیا ہو تا کی وہ سن کے بھی اپنا کام کر سکتے ہیں ٹھیک اور ان کو check book facility ATM facility بھی دینی چاہیے تو دا ویجوالی چلے ویجوالی یہ نہیں کہ یہ تو اندھا ہے اس کو کیا دینا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے پاس ایکسٹرا ایسی چیزیں ہوتی جس سے وہ چیزیں سمجھ جاتے بینک میں آلسو ایڈوائز دیئر برانچز ٹو رینڈر آل پوسیبل اسسسٹنس ٹو دا بیجوالی ٹھیک ہے آئی کہ بینک سوڈ مار میک اٹلیس ون تھر آب نیو ایٹیم ستار ٹاکن ایٹیم بنے بولا نا اور یا اس میں بریل کا آپ نے دیکھا کئی ایٹیم ہوں بنے بنے ہوتے جہاں نمبر ہوتے وہاں پہ ڈاٹ ڈاٹ ڈی بنے ہوتے سمجھ آتے ایک کیا دی ہے ٹھیک ہے پلیس دی ایک اور ہو نا چاہیے ٹھیک ہے چل آگے جب فیئر پریکٹس کوڈ کیا آگیا فیئر پریکٹس کوڈ تو فیئر پریکٹس کوڈ کا مطلب کیا ہے ایسے رول جو ایک فیئر سرویس کو وہ کرتے ہوں ٹھیک ہے اس میں کیا فکس سرویس چارج آگیا چارج چیک collection etc they should ensure that they are reasonable and are not out of the line or the average cost of them تو یہ کہ نہیں کہ پتہ لگا سمس سرویس کے آپ نے ہر کس مر سے پانچ سو روپے سال کے کار لگے اور آپ کی آپ کے بینک کو پورا ہوا بارہ سو کرو روپے سمس چارج پتہ لگا آپ کو خرچ کرنے پڑ سو کرو تو کہ اس طرح سے اتنے آپ لینے جتنے آپ کے خرچ ہو رہے ہے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا بفرنگ کا کوئی issue نہیں ہے آپ کی طرف issue ہے سائل display of information comprehensive notice board ہونا چاہیے جس میں آپ کی customer service کون کون سی ہوتی service charge agree once کیسے کریں گے others ہیں آپ نے دیکھا ہوا banking ombudsman کا board لگا رہے تھا ٹھیک ہے آگے further bank including schedule bank should also display at their offices branches the services charge related to the تو ساری چیز ہوتی ہیں ہر اور local language میں ہونے سے ٹھیک ہے پہلی بات تو service render free of charge کون سی free of charge ہے اور کن میں charge ہے جیسے non maintenance minimum balance collection checks demand drop برانا checkbook issue کرنا account statement closure میں کیا پیسے لگے اور deposit atm وغیرہ میں کیا پیسے لگیا ٹھیک ہے check facility for acknowledgement of checks at the regular collection counter should not be denied to them دیکو کئی بار کیا ہو تا چیک آپ کے پاس counter میں لگیا تا آپ رکھا وہ وہا ڈال دو وہا ڈال دو کہتے نہیں کہتے وہا ڈال دو تو لیکن وہ کہتے سب مجھے تو رشید چاہیے تو آپ منا نہیں کروگے ٹھیک ہے بھولا بھائیس میں should not be denied to them no branch should refuse to give an acclornment of check being tender by the customer their counter further the customer should be made aware of both options available to انہیں پتا بھی ہونا چاہیے کہ drop بھی کر سکتے اور receive بھی لے سکتے دیں infrastructure کی provision کیسے proper space ہونا چاہیے proper furniture drinking water بہت پہلے کی اگر میں 15 سال پہلے کی بات کروں برانچوں کی حالت بہت بری تھی لیکن آج کی بات میں برانچیں بینکوں کی سبھی کی برانچیں بہت سندر خوبصورت ہو گئی customer education کی بات آتی ہے اس کے rights اور responsibilities اس کو بتاؤ جتنی بھی scheme سے اس کے بارے ان کو بتاؤ ٹھیک ہے اور وہ کیسے بتا نہیں ہے providing service through a proper mix of education literature interface seminar سب سے کرنا چھو ٹھیک ہے term deposit maturity intimation in advance کیا ہے term deposit maturity intimation in advance کی جب اس کی maturity ہو پوری دیسے LIC والے کرتے ہیں insurance company والے بیس دو مہینے پہلے چکھے آتی آپ کی تاریخ ہو ری میچ ٹھیک ہے آمار دوبے جن ویلیٹی آف ٹریویلر چیک مجھے لگتا ہے کہ اس کی چھے مہینے ہوگی لیکن آج کل چھے مہینے ہوگی کیونکہ کوئی آدمی سم laud آدھ آدھ آ dette آہ آ سم آدھ آدھ آ آ آ آ آ آ آ سب مہینی آ آ آ آ آ آ پاس بک میں یہ پیسے کس نے بھیجے ہیں وہ بھی پرنٹ ہو جائے ٹھیک ہے ہوتا نا کہ پتلا کا ٹرانس پر سے آئے لیکن اب پتلا نہیں کام سے جاتا اس میں لکھا ہوا ہے سوریس سنگھ کے لکھا ہوا ہے آئی ایم پیس کوڈ ہے ایکاون نمبر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے کلیم ان رسپکٹر اور مسنگ پرسن کے کلیم جو ہوتے ہیں اس میں دکتیں ہوتی ہیں جو ڈیسیز کے تو سمجھ میں آ گیا لیکن مسنگ پرسن کے لئے سات سال انتیار کرنا پڑتا ہے یہ کوششن آ سکتا ہے کہ مسنگ پرسن ہے تو اس کو ڈیٹ کم مانے آتا سات سال بعد ٹھیک ہے سیف ڈیپوزٹ لوکر ہے انیبل فائننس فائننشل انکلوزن کی بات ہے یہ پیریڈکل ویڈیٹ سینئر آفیسل ہونا چاہیے سیکیورٹی کے ایلیمنٹ کیا ہے کسٹمر چارج و ایٹیم یوز کرنے کے چارج کیا ہے ایٹی ایفٹی اور یہ آئی ایپی ایس اور جو موبائل پیمنٹ وغیرہ وغیرہ سب ان کی جانکاری کیا ہے کلیکشن آف ایکاونٹ پر ہی چیک ہے نوٹ کاؤنٹنگ مسین کے پروویزن کیا ہے ایمیڈیٹ کریڈ آؤٹسٹیٹ چیک کے ایمیڈیٹ کریڈ کیا ہے اب زیادہ irrelevant نہیں رہی ہے کہ وہ اور مینکنگ سولیشن ہو گیا آج کل ٹھیک ہے کالیکشن آف چیک کا کتنی دن میں ہو جانا چاہیے اور کیونکہ کالیکشن آف آرسٹریشن انسٹومنٹ کے لیے کیا کیا چیز نیام میں رکھنے ہیں اسیو آف چیک بک ہے پیریڈکل ریویو اور مانیٹرینگ ہے اسیو آف ڈپلیکٹ ڈرافٹ ہے نومینیشن آرٹیکلز سیف کسٹیڈی میں جو آرٹیکلز ہوتے ہیں ان کے نومینیشن کی کیا فیسلیٹی ہے نومینیشن بینک کی بکوں میں کیسے انکرپوریٹشن آف لیجنڈ نومینیشن درشتر پارک بک ڈپوزیٹ ڈسیٹ کری جاتی ہے مانیٹرینگ سسٹم آف ایمپلیمنٹیشن آف ویریس انسٹرکشن آف کسٹمر سرویس آف ایڈریس آف بیوانس یہ سب چیزیوں ہوتی ٹھیک ہے ایٹی ایم ٹرانجیکشنز کا کسٹمر سرویس انہانسمنٹ ہوتی ایسے کوئی بات نہیں ایمپورٹنٹ باتیں کریں گے ہم لوگ اس میں بھی بہت سکایتیں آتی ہیں کسی کا پیسہ نہیں ملا کسی کا وہ ہو گیا تو کتنے دن میں اس کا وہ ہو جانا چاہیے جب آپ کچھ آنسا دیجئے کہ اگر ایٹی ایم سے پیسہ نہیں ملتا ہے تو سیو بینک کا ایٹی ایم آدھر بینک کا ایٹی ایم تو جب آپ بتائیے کی کتنے دنوں میں یہ پرابلم ریجول ہو جانے چاہیے تو یہاں بولتا ہے نون اویلیبیلٹی آف ایٹی ایم کیس یہ تو بہت بری حالت ہو رکھی آج کل کیا بتا ہے آپ لوگوں کی بھی کوئی وہ نہیں ہے غلطی نوٹ کی اویلیبیلٹی اور کیس کا ویڈرال یہ سب پرابلمس ہیں ایٹی ایم ہے سیم بینک کا کاٹ یوز کر رہے ہیں آپ کا پیسہ کا جو کوئی ڈاؤٹ ہے کچھ ہے ڈیبیٹ ہو گیا پیسہ نہیں ملا ایسی چیزیں کب ریجول ہو جانے چاہیے اور ادر بینک میں کیا ہے اچھا یہ ایکسس کیس پھائون ڈالر تو اب ختم ہو گیا اس میں بولا بھائی کی پیسہ ایٹی ایم مسین واپس لیتی ہی نہیں ٹھیک ہے آگے ایٹی ای 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 ڈی میں ایٹی ای ای ڈی سے ساری کمپلینٹس ہوتی ہیں اس کوششن کو بھی یہ دیکھ لینا ادر بینک کا ٹین ڈیج ہے سیم بینک کا سیون ڈیج ہے اور اس میں پتا ہے آپ کو ہانڈے ٹوپی پر ڈے پینلٹی ملتی اور وہ کون دیتا ہے اومبرسمن دیتا ہے وہ دینی پڑتی ہے بینک سار اڈوائز تو میک آویلیبل دف فارمس آف لوجیگ ایٹی ایم کمپلینٹس ویڈا اسے کس فارم میں وہ کریں گے ڈسپلی فون نمبر وغیرہ آفیسر وغیرہ سب دینا پڑے گا ٹھیک ہے Parks Proactively register the mobile number email id to educate the customer time of intimate changes if any time bound program of updates on of mobile numbers اور email all existing account may be drawn up آگے کیا ہے آج کل تو کیا ہوگا دس ہزار سے اوپر بھی آگیا ہے تو یہاں پر ہے to prevent fraudulent withdrawal at ATM RBI had mandated requirement of pin entry ہو گیا اور ٹرانجکس اچھا بیلنس انکواری کے لیے پین کی ضرورت ہوتی ہے دس جار سے زیادہ withdrawal کے لیے کیا سارے بینکوں نے لاغو کیا ہوا یا نہیں کچھ بینکوں میں ہے کچھ بینکوں میں نہیں ہے تو یہ extra precautionary major ہے جس سے کوئی دوسرا آدمی آپ کے پیٹی ATM پر use نہ کرے RBI recent change in area of customer service میں کیا تھا banks are not positive or levy panel charges for non maintenance of the minimum in the any operating تو inoperative اگر ایکاونٹ ہے تو اس پہ نہیں چارج کریں پتہ لگا دس سال سے دو سال سے وہ inoperative ایکاونٹ ہے اور دو سال بعد کیا ہوا دو سال سے inoperative account ہے اور دو سال باد آپ نے اس میں ہر سال میں تین سو روی دیں گار جانے bay اور پتہ لگا اس میں ایکا اسے آٹھ نہ سو روی دیں گے بہت سے acounter میں ایسا ہوتا تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو in operative account ہے اس میں آپ minimum balance charge نہیں کریں گے with a view of the promote the objective of financial inclusion also to bring the uniformity وقت کیا کر رہا ہے saving fixed recurring bank deposit can be opened by a manner only تو اس میں بولا ہوا ہے جو ہے minor کسی بھی age کا کھول سکتا ہے اپنے legal اس کے natural guardianship کے ساتھ اور اگر وہ 10 سال age of 10 years ہے تو اس کو allowed to open and operate saving bank accounts independently if they so desire banks may however keeping in view their risk management system fixed limit for term of age of everyone تو اس نے بولا ہوا ہے کی ویسے تو اس میں یہ بولا ہوا ہے کی بھئی 10 سال سے اوپر والے کو ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور allowed to operate the deposit account independently they can also decide in their own discussions تو وہ کہہ رہے گی اس کو آپ اپنے bank کے ساتھ سے نہ بھی کھولے تو بھی چلے گا لیکن اچھی customer service لے ایسا کیا گیا on attending the maturity اس میں کیا کریں گے آپ ایک تو balance confirmation لیں گے اور fresh operating instruction لیں گے specified signature لیں گے اور KYC کا کام پورا کریں گے ٹھیک ہے چلیے bank are free to offer additional banking facility like internal یہ سب کچھ اس کو آپ دے گے with a view to insuring reasonable وہ ایسے میں select آپ اس کو customer کو دیں گے جس سے کہ اس کو اپنے transaction کے بارے میں پتہ لگ جائے بی سی ایس بی آئی بی سی ایس بی آئی دیکھو ایک society ہے تارہ پور کی chairmanship میں ایسے تارہ پور deputy governor تھے ان کی chairmanship میں کامیٹی آن پروسیجر اینڈ پر فورمینس آوریٹ آ پرپلک سرویس آنڈر چیئرمن سی پتی یہ بنی تھی ان کی ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کامیٹی نے ریکمنٹ کیا کہ بی سی ایس بی آئی بنایا جائے اور the banking course and standardization کیا کیا an independent and autonomous body بنائی گئی یعنی society trust کیلت رہے بنے انیچیلی میمبر سے بی سی بھائی واج اوپن ٹو شدیول commercial bank and has now been extended to included یعنی RRB یہ question important ہے بی سی ایس بی آئی کے میمبر کون بن سکتے ہیں سیڈیول commercial bank کے علاوہ RRB اور urban cooperative bank بھی اس کے میمبر بن سکتے ہیں the main objective of بی سی ایس بی آئی are to plan evolve prepare develop promote publish کیا کرنا comprehensive codes and standard for the banks کرنا تو main objective کیا ہے plan evolve prepare develop promote publish کرنا ٹھیک ہے آگے to function as an independent and autonomous body to monitor and to ensure that codes and standard adopted the bank آر ہے تو یہ کچھ نہیں چلو اچھا آپ دیکھو سنو BC SBI has a collaboration with IBA evolved two codes اب دیکھ اس کو دھیان رکھنا ایک question بہت important question ہے پہلا ہے code of banks commitment to customers and code of bank commitment to micro small enterprises which set minimum standard banking practices for the member bank to follow with their dealing number one which evidence and other which contains both debit which means composite voucher which double entry voucher double entry voucher double entry یعنی ایک ہی voucher میں دو entry ہوتی ہے جس کو composite voucher کا نام دیں سمجھ گئے بات کو check issued by the customer checks pay order issued by the bank یا بولتا ڈیویڈ voucher تو ڈیویڈ voucher میں کیا ہے check issue ہے check pay order withdrawal form ہے drop issued by other branch وہ ڈیویڈ ہے credit voucher کی بات ڈیویڈ voucher کی تھی credit voucher کی تھی چالان for deposit into the account central government یہ بھی کیا credit voucher ہوتا ہے یہ بولا na all entries in the personal ledger and the summary seat are checked by persons other than those who have made the entries most clerical errors are thus detected immediately most clerical errors are are thus detected immediately day book check کر na سوئے accounting system different bank different bank different different bank vary in the terms of hardware configuration yani principles change nai ho sakti kya hai jis software capabilities kaisi aapki to aapka procedure ala ala ho sakti lekin accounting principle wo change nai ho sakti kis level ka hardware software or security use kar kaisi transition process kar the accounting system in a bank is designed keeping in the nature of volume to aapna banking jaysa bada software hai chhoota software hai bade hardware hai ho dekha jayega illustration ki bata aai example chhoota sa diya hua hai aeg passbook ki entry number of deployed account hai which also the saving bank anstah itna aeg chalo aab aeg suru kar te hai next topic unit number 23 or naam operational aspect of handling cash oblique clearing operational aspect of handling cash oblique clearing chik hai chalye nye topic hai or is topic operational aspect of handling cash and clearing cash and clearing kais handle to is me dhe time to check wale me bho important bata kya hai clearing house ka member post office bhi hote hai nye anak na thik hai or customers loges various instrument like check draft pay order trade bill dividend interest warrant nsc postal order term deposit receipt tax refund order یہ sari چیز kya locally or outside payment wali hote hai interbank transactions jy local bank settle clearing house me settle kya post office clearing house ka member hote hai separate clearing house for mcr magnetic and non mcr instrument kya ala clearing hote hai question sun sun lena the clearing house is managed by rbi state bank of india or any other nominated bank by rbi manage kya jata hai lekin is sare khrache rbi i data hai manage kya jata hai lekin khrache koon data hai rbi if a bank has many branches within the area of clearing it nominates one branch to act the nodal branch of that bank the nodal branch main branch nodal branch hoti hai ECS also aajkal ECS ka bada challa system also in addition to regular clearing involving the involving ECS ECS credit or ECS debit in the case of the ECS credit there is a single receiver of fund from a large number of customer while in ECS debit a single account is debited against the number of credit credit in credit concept is one one is one 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 is one 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 ہے تو اس میں ECS آ رہا ہے تو بہت ساری لوگوں کا ایک ساتھ آ رہا ہے لیکن پٹکولر بندے کا ایک آنٹ کیا ہوتا ہے اس میں ڈیویٹ ہوتا ہے اس میں بہت ساری انٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے which is number of ایک آنٹس which members banks are created ٹھیک آگے دیکھو speed clearing کا ایک دم اس میں ربیہ نہیں کیا speed clearing utilize the core banking solution ہوتا ہے اس میں اور ربیہ has extended the scope of speed clearing to cover the all protection code other than those are relating to the government check کے علاوہ سارے checkوں کی speed clearing کا system بنا دیا ہے remittances involve transfer of funds from one place to another ہو گیا کوئی بات نہیں اس میں اس میں نیفٹی آر ٹی ٹی سوئے سب کچھ اس میں آتا ہے ڈرافٹ سے بھی remittance ہوتا ہے ٹھیک ہے چلو کیسے پر ایٹی ایم میں کیس کا ڈالنا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ replenishment policy میں کیا کیا گیا ہے لیمیٹ سیٹ اپ پر ایکسی نور تو ایک اٹی میں مولا تیس لاکھ روپے ہونا چاہی تو آپ کو اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے ورنہ کوئی چوری جکیٹی ہو جائے گی تو آپ کو اس کا انسوریس کلیم نہیں ملے گا دیکھنا آج را کس بات کو سنگا آہ دیکھنا آج را بہت یوز جو کر رہا ہے اس کا پورا اس کے بارے میں جانکاری ہونا چاہی ہے ان کے سابتا کانٹریکٹ بیٹ سرویس وینڈر بین مانے جو اس کی ایٹی ایم کے جس میں کیسٹ ہوتی ہے اس کو بین بولتے ہیں فائلنگ اسائی نورملی ڈان انڈا پریجنس آب تو وہ کہتا ہے کہ جو جب بھی کیسٹ ڈالا جائے گا تو ہمیشہ دو لوگوں کی اس میں جوائنٹ اس میں جا جائے گا اور کریکٹ ڈی نومنیشن جو پانچ سو رپے والی بھی اس میں دو جار کے نوٹ ڈال دیا تو ایٹی ایم مسین نوٹ تو نہیں ڈھومتی وہ تو کاؤنٹنگ کرتی کاغجوں کی جس جگہ ڈالو گے اس جگہ کا مانکت نکال دے گی وہ ٹھیک ہے یہ چیز ایمپورٹنٹ ریکھو کیسٹ سوٹی سوٹ بھی تھورولی انویسٹیگیشن ویٹ فول ریفرنس تو دا سروی ریپورٹ کمپیرد ویٹ دا ایٹی ایم لوگ ایویلیویل دیتے ہیں تو ایک تو مولا سرور کی ریپورٹ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایٹی ایم لوگ ایٹی ایم لوگ جو ہوتا ہے وہ مسین کے اندر چلتا ہے اور وہ ہر ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرتا ہے اگر ایک بار بھی کسی نے ایٹی ایم کارڈ ڈالا تو لکھیا ایٹی ایم کارڈ انسٹڈٹ نکال لیا تو چھوڑ دے گا تو جتنی بھی ایکٹیویٹی پن ڈالے گا تو لکھیا پن انٹر جتنی ایکٹیویٹی کر کے وہ چلتا رہتا ہے اور وہ ہوتا ہے ریبن والا ریبن والا کا مطلب وہ جو ہے جیسے آپ کا یہ والا ہوتا نا فوٹو پیپر والا جس میں ایٹی ایم کی بیلنس نکلتا بات میں پرچی وہ پرچی تو کسی دن پار اڑ جاتی ہے لیکن وہ نہیں اڑتا ٹھیک ہے اور وہ ملا لیتے ہیں اس سے کوئی گلتی ہوتی تو پتہ لگ جائے implementation of check truncation system cts کی بات آگے دیکھو cts سے آپ کا جو میں نے پڑھایا تھا اس میں سے کوئی question آیا تھا تو ابھی کیا ہے cts میں کیا آگیا ہے کہ بھئیہ جو ہے کیول اس کی جو ہے ایک image electronic image سے ہی اس کا payment کر دینا ہوتا ہے under grid based cts clearing all checks drawn on the bank branches falling in the grid jurisdiction are treated cleared as local center اب ایک grid ہے grid کا ملہ بہت بڑا area مالا پورا northern area grid ہو گیا ٹھیک ہے بہت بڑا سے بہت بڑے geogrifi clear grid بولا گیا ٹھیک ہے as a cts inward clearing is generally processed in a centralized manner by the bank تو پتہ لگا یک ڈہلی grid ہے for clearing of such residual non-cts instrument including pdc اور emi check as per the guidelines separate clearing session will be initially operate thrice in a week تھا تو آج کا بتانے week میں ایک بار ہے کیا ہے تو اس کا دیکھ لینا بھئی کیا rules ہے کی non-cts check کے لئے کیا چلنا نہیں بھائی 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 سپیشل سیشن آف نون city assist standard instrument ڈروی بھائی 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 37 proper جون کچھ نہیں چلو اب کیا ہے rbi guideline on collection of instruments کیا formulating check collection policy check collection کی policies پہ بات کر رہی ہے leaving to individual bank to formulate اور اس نے بھولا بھائی اپنے نیٹورک حساب سے check collection policy بنا لیں بھائی the policy should include the instrument اف کون کون سے ایک تو immediate credit والا وہ بنائے دوسرا اگر وہ بھار بھار سے مغا رہی ہے تو اس کے لئے time frame بنائیں اور اگر delays ہو جائے تو یہ question important ہے آپ کا check collection policy کے جو ہے principles کیا کہ دیکھو اس نے کا comprehensive اور transparent policy بنانی ہے they may also review their existing arrangement or capability اپنے existing arrangement کو دیکھیں اور کیسے وہ سمیں کو کم کر ریکار چھوڑ بھی integrated with the deposit policy formulated by the bank in line the IBA تو deposit policy جو ہے اس کی چیکوں کی وہ IBA کی جو model deposit policy اس کے according honی چھئے the policy should be clearly lay down the liability of the bank by way of interest payment due to delay for non compliance with the standard set of themselves ٹھیک compensation by way of interest payment where necessary should be made without any claim from the customer हो چھئے اور اپنے bank board سے policy کو کیا approve kira آجائے اور ادھر لوگ کے سمجھ چھو دن تو check collection policy ہے ٹھیک ہے in case of the rate is not specified ccp the applicable rate shall be the interest rate on fd for the car now اس نے بولا دیکھو ویسے تو bankوں نے الگ الگ policy کر لی ہیں کہ اگر کسی کا check delayed collection ہو رہا ہے تو دیں گے جو fix deposit پر interest دیتے ہیں کئی bankوں نے تو کیا کرا saving bank plus 2% کرا کئی bankوں نے saving bank کیا ہوا ٹھیک ہے آگے دیکھیں time frame for collection is commission by the commission shall be treated outline limit تو یہ اس نے اپنے consumer court اس والی policy کو مانتا ٹھیک ہے bank shall not decline any accept or bank shall give wide publicity to the ccp prominently check collection policy کو بتائے گا copy of complaint ccp sell b the branch mayor کے پاس ہونے چاہیے collect of account pay check provision of credit proceed to third तो यह तो पता ही आपको account pay check में जिसका नाम account pay check है उस payment किया that they should not collect account pay check for the any other than the pay consumer उस ने bolा हुआ है collecting bank may consider collecting account pay check drawn for an amount not exceeding तो उस ने bolा हुआ है it has been further to clarify the collecting bank may consider collecting account pay check drawn for an amount not exceeding पर पर to to account of their customer who are cooperative society अब देख सुन पहली बात ते उसमें बोला with a view to mitigate the difficulty faced by the member of corporate society collection of account pay check it has been further clarified a collecting bank may consider a collecting paying check drawn for an amount not तो कह रहा है कि जो cooperative society होती हो क्या करती मैं बता हूँ आपको वो कही सारे farmers के check ले 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 जिस बंदे का check इसको बताओ तो इससे वो रोक पाए ठीक है other check issued by him are not dishonored due to non credit of them तो वो क्या करे कि वो अपने एक तो सबसे पहली बात है तो stop check करा ले दूसरा क्या है जब उसका पैसा आना है तो उसने कहीं और check काट के दे रहे उनको बता दे भई अभी check ना लगा the owners of such loss lies with the collecting banker and not the account holder क्या बोला यह जो इस तरह के loss होते सुन लेना बात को the owners of such loss lies with the collecting banker and not the account holder के जिम्मेदारी नहीं है जो collecting banker है वो arrange करेगा उसका जो भी loss होगा banks should reimburse the account holder related expenses for obtaining duplicate instrument और वो customer कहे गा भया वो जो है उसको लेने के लिए हमें क्या करना पढ़ रहा है उसको लेने के लिए हमें हमें दिल्ली जाना पढ़ेगा वहां से खर्चा होगा हमारा तो उस खर्चे को बचाने के लिए उस खर्चे को کمپنسیٹ کرنے کے لیے جس بینک نے کلیکشن میں چیک بھی جا وہ ہی دے گا اس کو arrange کرے گا اس کو help کرے گا and also interest for the reasonable delay اکڑ بڑھو ٹھیک ہے if the چیک instrument has been lost by the paying bank branch the collecting bankers should have a right to recover the amount from the amount reimbursed to the customer for the loss of the چیک اب وہ دیکھو وہ کہہ رہا کہ paying banker سے جہاں پہ آپ نے چیک بھی جا ہے وہاں سے کھو جائے تو آپ تو customer کو دیں گے لیکن آپ کہاں سے وصول کریں گے اس paying banker سے وصول کریں گے simple concept ہے یہاں دیکھو bills for collection بھی بھی جاتے ہیں تو اس میں کیا ہے realizing center should be forwarded directly by the forwarding یہ important ہے یہ چیک collection policy میں یہ important ہے کیا کیا بھئی چیک کا payment اگر delay ہوگا تو کیسے کریں گے تو اس نے بولا بھا دیکھو جو بھی delayed ہے delayed اگر ہو رہی ہے تو اس میں 2% above the rate of interest payable under the saving bank میں نے بولا تھا نا پیچھے بھی کہ saving bank plus 2% ہے اور کیا بولا the delayed period should be record after making allowances تو normal اور جیسے مان لے اگر آپ کا 100 دن میں payment آیا تو 100 دن میں آپ کی چیک collection policy کا 14 دن ہے اسے چھوڑ دیجے بانکہ جن کا payment کریں گے upon a time frame no 2 days each کیا بھولیں گے اس میں پہلا بولا dispatch of bill وہ بھی چھوڑ دیں گے آپ presentation of drawee وہ بھی چھوڑ دیں گے ملکہ ہر چیز کا 2 دن وہ چھوڑیں گے کیا کیا چیزیں بھولیں گے اس میں normal transit time بولا دیکھو اس کو پھر سے the delayed period should be record after making allowances of normal period based upon a time frame of 2 day each for تو یہ جو transit period ہوتا ہے normal transit period اس میں 2 دن dispatch کے 2 دن presentation کے 2 دن remittance loger bank کے پاس 2 دن drawer کے account بھانے تو کتنے دن ہو گئے 2 2 4 2 6 2 8 دن تو یہ ہو گئے ٹھیک ہے to the extent the delay is attributed to the drawer bank the loger bank may recover interest of such delay from that bank اگر وہ drawer bank نے delay کر رکھی ہے ٹھیک ہے drawer bank نے اگر delay کر رکھی ہے تو وہ جان بجھ کے بھی delay کرتے ہیں چیک اپنے پار رکھے رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ اس bank سے interest recover کریں گے the bank may suitably revise the format of their payment advices ان گورڈ پر تو فرمیل ٹھیک ہے چلو اب آگے cash اور clearing کے general transactions آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو cash and small coins are captain joint custody میں رکھنا آئے بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو cash یا teller کے علاوہ کوئی money receive deposit نہیں کرے اگر ایسا ہوتا ہے تو سمجھو پیسہ آپ کا غزتا ہے اور بہت official must be present on the strong room open and as possible all respect all receptacles in the strong room which were users storing cash small coin balance must also double lock ملہ اس کے جو بھی چیز اس کے اندر رکھی جہاں پر کچھ سکھ رکھا جا دول lock with the expectation that receptacles used by the cashier hand balance تو یعنی کوئی چھوٹا بکس بکس ہی کچھ بھی ہے ساری چیز ہے double lock میں تک ہی چاہیے چاہیے دیکھو یہ والا point رکھنا the amount for all notes coin withdrawn from the deposited in the joint custody portion of the bank cash balance book will be entered immediately to reserve cash register under the initial of the joint the reserve cash register must always remain in strong room now why do this strong room is reserve cash register means that you vault there some money can hand balance hand balance which you use lose balance and you can do balance you can support RBI chest so RBI chest can support you don't interest penalty اس میں نہیں لگتی ہے اب اس میں ایک بات نکل کہ یہ آئی کہ یہ جو بھی ریزر و کیس ریشتر ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آر بی ایک اتنا پیسہ وہ ہی اسی اندر ہونا چاہیے پتلا کہ اسے باہر رکھ رہے ہیں اور کیس اندر آتے ہیں تو میچنگ کیسے ہوگی آپ کی ٹھیک ہے اور جو کیس بک ہوتی ہے وہ مینیجر اور جوائنٹ کا سٹڈی اس کو کیا کرتے ہیں سائن کرتے ہیں ٹھیک ہے ہیڈ کیسیر برانج مینیجر یا برانج مینیجر جو وہ ہوتا ٹھیک ہے کیس بینن چیکنگ میں کیا بات آتا دیکھو کلیپ سسٹم ہوتا ہے کلیپ سسٹم ہوتا ہے پتا ہے اب تو مسینس آگے اس کی ضرورت نہیں ہے کلیپ سسٹم میں پہلے کیا ہوتا کہ ایک آدمی کیا کرتا تھا گھنڈی کو تھوہ سا گھن کے اس کو کلیپ لگا کے یا اتنا نوٹ موٹ کے آگے رکھ دیتا تھا تو کچھ نوٹ ایک نہیں کرنے کچھ نوٹ دوسرز نہیں تو وہ کہہ رہا ہے کیا بولا ہے کی یہ جو بیگ ہے بیگ میں جو کوئن بھرے جاتے ہیں ان کو جو ہے کچھ پورے بیگوں کا ویٹ کر کے ایک آئیڈیا رہا ہے کہ یہ ایک بیگ میں اتنا آرہا ہے اور کچھ بیگ کو جو ہے خالی بھی کر کے وہ کرے گا وے کرے گا تول لے گا اس کو ٹھیک ہے یہ جو لوس نوٹ ہوتے ہیں ان کو کیس بیلنس بک بولتے ہیں ہینڈ بیلنس بولتے ہیں وہ آر بی ای کا پیسہ نہیں ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوتا ہے کیسیر ٹو دا سیف روم وین دا کیس بیکس اس رکھتے ہیں تو وہ جو ہے کیسیر جو ہیٹ کیسیر ساتھ میں جاتا ہے کہ بھئیہ دیکھو یہ پیسہ یہاں رکھ دیا ہے باقی تو جمعیدار ہی ہونی کی ہوتی ہے بیفور دا سیف اس کلوز سپروائزنگ آفیسر ہیٹ کیسیر اور کیسیر چیک کریں گے بندل جو کیپ کریں والٹ میں والٹ کا مطلب آر بی ای کا پیسہ دا ویریفائی دا سیم مطلب آر بی ای کیس ریشتر چلو یہ دیکھو یہ پریکٹیکل پرابلم اس میں سے آتی ہے سوٹیج آف کیس اور ایکسٹرا والا سوٹیج آف کیس میں کیا بہتا ہے کی اینی سوٹیج بی ریکوورڈ سیم دے فرم دا ہیٹ کیسیر کیسیر ہو بیل ترن ریکوورڈا مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جن ایسا نہیں ہو سکتا جب کیس بند نہ ہو کیس کو تو آپ کو بند کرنا ہی کرنا ہے اگر ایکسس ہے تو اندر بند کر کے کوئی بات نہیں لیکن سوٹیج میں آپ کو پیسہ پورا کر کے بڑھنا ہے آپ کو کاغذ رکھے نہیں بسکتے ٹھیک ہے فیلنگ ریکووری on on the same day the amount of سوٹیج should be debited to the suspense account taking the signature اب دیکھو اگر وہ ریکووری نہیں ہو رہی تو کہاں سے ریکوور کریں گے سسپینٹ ایکاونٹ سے لے کر کے آپ ریکوور کر دیجئے ٹھیک ہو گیا اور جو میمبر ہے اس کے اگنس میں کیا ہے واؤچر اور ریورس واؤچر کریے اور ہیڈ آفیس کو ریپورٹ کر دیجئے ٹھیک ہے ہیڈ کیسیر is responsible for any shortage or hand balance or the vault hand balance or vault میں کمی آئے گی تو ہیڈ کیسیر کیونکہ وہ اس نے بند کر چکا تھا in case of any shortage any book notes کیسیر who has signed the denomination slip وہ کرے گا ٹھیک ہے any access must be entered in the creator in the sundry creator یہ دھیان اکھنا دیکھو یہاں پہ suspense account use کر رہے جب recovery ہو رہی ہے تو suspense account اور جب extra ہو رہا ہے تو sundry account ہوتا وہاں سے کرتے ہیں جو یہ پیسہ ہے remittance کیسے کیا جائے گا تو remittance کے لیے کیا ہے ایک تو یہ ہے کی without arm guard آپ پیسہ نہیں لے جائیں گے وہ دہ لوگ motorcycle میں رکھ چل دیتے ہیں ٹھیک ہے cash remittances should always be entrusted to an authorized employee who should be accompanied by a reliable and experienced member of the supported staff and the night journey کیا کرنی چھئیئے avoid کرنی چھئیے remittance boxes always کیا کرنے چاہیے جو bank provide کر اس ہی van سے جان چاہیے the banks should chained or locked کرna stable کرna چاہیے جب van میں لے جا تو van میں کوئی جیسے لوہا یا hook ہے اس میں lock رکھا کر رکھنا چاہیے رہیسہ should maintain record all from local branches other branches they separate section out so پیسو جو بھی کہیں سے آرہ 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 تو اس کو وہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے insurance کی بات آتی دیکھو insurance میں کئی طرح کی insurance bank ہوتا ایک to cash remittance کا intransic insurance آپ پتا ہے کہ جب بھی برانچ سے کہیں لے جاتے ہیں جب بھی کہیں پیسہ لے جاتے ہیں تو پیسہ چھینے لگ جائیں تو آپ ان سے بڑھ گئے ایسا مت کیا کرو کوئی ضرورت نہیں کیوں ضرورت نہیں ہے کیوں کی اس پیسے کا insurance ہے کہیں بھی لے جا لیکن بولنا مط میں اس بولا کہنا بھی لے جاؤ پیسہ بس جان بگست دو وہ پیسہ لے جائے بات کھا ٹھیک ہے چلو میں نے بتا دیا in transit insurance بولتے it must be insured at the maximum limit of lay down to اب یہ بھی رہا رکھنا پتہ لگا in transit insurance 10 لاکھ کا لے بھر کے 20 لاکھ تو 10 لاکھ کا گیا کام آپ کا سمجھ ٹھیک ہے cash in safe and other counter should be kept insured and directly تو وہ کیا کرنا چیئے insured limit کے anوساری counter میں جو cash رکھتا وہ insured ہوتا ہے تو اس میں پتہ لگا 10 لاکھ insured 50 crore رکھے وی کے لے گئے ٹھیک cash should be taken particularly in the case of the cash on the counter to ensure any access over the insured limit amount place and ability insured to gah جو بھی بھی یا akele counter میں جا دھا پڑا اس کو safe custody میں لگ joint custody of keys دیکھو یہ بہت important aspect operational aspect بہت important ہے particular of all important keys including the white cocier cash must be entered key register me honی چاہیے the register should show what original and duplicate exist and where they are be found and must initial by every incoming manager یعنی کی ان کا کیا ہے جو original اور duplicate کی ہیں کی اور وہ کہا رکھی ہیں اور کیسے انہیں وہ لیا جاسکتا کیسے انہیں پایا جاسکتا ہے ٹھیک ہے the main keys from the branch میں on no account leave the position the position of the official to whose charge they have been entrusted except as specified the branch bank or its case of the incapacitation from the duty when they will be taken over by another official deputy central regional office the grave consequences may real understand رکھیں یہ دیکھو ایک آسپیک بہت امپورٹنٹ آسپیک ہے دوپلیکیٹ کی والا دوپلیکیٹ کی والا کیا آسپر ہے دا دا بینک مست فالو دا انسٹرکشن اینسٹرکشن اینسٹرکشن بیلو ویڈ رگارڈ تو دوپلیکیٹ کیز دا آفیسیس ہولڈنگ دا کیز آف سٹرانگ روم سیف اور وہ کیا ہے یہ دیکھنا ویل پیک دیئر دوپلیکیٹ کیز انڈیویجوالی انسٹرانگ کلوت لائند انویلپ which will be sealed by them with the seal before they have packed the key the label indicating the lock of which the key relates and the designation of the official rule تو یہاں یہ کہہ رہا ہے جو دوپلیکیٹ کی ہوتی ہے ان کو جو ہے ایک کپڑے والے تھہلے میں رکھ کے کیا کرا جائے گا کپڑے والے تھہلے میں سیلڈ کیا جائے گا the seal packet must be placed in the strong wooden or tin box تو آدھیک تر کیا ہوتا tin box میں رکھ دیتے ہیں پھر کیا ہے اب دیکھنا سمنا it must be sealed in the presence of the official concern the seal box with the name یہ لکھا جاتا ہے اس میں کیا لکھا جاتا دیکھو this packet contains duplicate key of holy branch of the state bank and is deliverable against the joint signature of the manager and the cashier of the branch of the time being تو یہ اس کا ہو رہتا ہے ٹھیک ہے it should be signed by the manager کیسے سپروجی whose key are deposited therein these instructions should also be conveyed to the branch اس میں یہ بتا رکھا ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جو بھی duplicate keys ہوتی ہیں وہ آس پاس کی branchوں میں رکھی جاتی اور اس style سے رکھی جاتی ہے ٹھیک ہے اور in all cases the relative safe deposit receipt will be entered in the branch document register and kept in personal custody of the manager in a safe or in a safe or cabinet ٹھیک ہے under no circumstances should the receipt be kept in the other safe تو اس نے بولا یہ ہمیشہ اب یہ ادھر اس بات کو سن لیجے گا بہت دھیان سے بہت دھیان سے سننے کی بات ہے کہ آپ کی branch کی جو keys ہوتی ہیں وہ دوسری branch یا bank میں رکھی جاتی ہیں وہ bank یا branch آپ کو ایک receipt دیتی ہے اس receipt کو آپ strong room میں نہیں بند کریں گے اس کو یہاں بند کریں گے یہاں کیا ہے personal custody and kept in personal custody of the manager of the safe of the cabinet یعنی جہاں manager صاحب بیٹھتے ہیں ان کے پاس والی cabinet میں رکھا جائے گا ٹھیک ہے پھر سیکیورٹی میجر سے آگے سیکیورٹی گارڈ کی بات ہوتی ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی گارڈ رکھیں سب کریں بیٹھتے ہیں ایک ایک clearing کی جو ہوتی نا آرپاٹ clearing چیز کی encoding کی بات آرہی ہے for each branch batch ticket will be prepared for the presenting the branch code number ایک branch کا سارا ایک جگہ بات ticket بولا پھر بولا block ticket block ticker اس میں کیا بولتا ہے for the bank as a whole to ایک تو بولا اس نے batch ticket ایک بولا block ticket will be printed which will be contain the bank code number service branch اور وہ ایک بولا کی presenting branch کا code ہوتا ہے ایک بولا جس bank کی سارے instrument ہے دوسرا بولا وہ